اسلام علیکم شٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاپ ہوگئے میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشیف اے آئی او یو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کرے کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کریں سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کو ساتھ کلاس بی اے ہمارے پاس اسوسیئر ڈگری ہے اس کے بعد بی ایس ہے بی ایڈ ہے لیکن یہ بی ایس کا کوڈ گیا ہے لیکن یہ پشلے شمیسٹر میں اکٹھا پیپر ہوا تھا ان تینوں کلاسیز کا یہ مطلب ایک ہی پیپر تھا اس بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف بی ایس کا اکیلا یہی پیپر آ جائے اس کے بعد بی اے ڈی اے اور بی ایڈ بگرہ ان کا ڈیفرنٹ پیپر ہے لیکن یہ کتاب ایک ہی ہے یہ اس کے بعد یہ پشلے شمیسٹر کا پیپر ہے اور اس سے پہلے اس پر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے اس کا لیک میں ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے ادھر سے آپ کو تھوڑا بود پیپر سیمپل کا تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا اس کے بعد پھر اس میں آٹھ سوال آئیں گے اس میں سے آپ لوگوں نے پانچ سوال لکھنے ہوں گے اس میں اور سوال کی ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیشے آپ نے ضرور لگانے ہیں جیسے یہ پیپر بغیرہ پہ لگے ہوئے آپ لوگ دیکھ بھی رہی ہو یہ ادھر لگے ہوئے ہیں یہ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے پیپر کی طرف شرق سے متعلق آیات و آحادیث پر تفصیلی روشنیوں ڈالیے سوال نمبر دو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تیمم کا طریقہ کار اور احکام مسائل پر نوٹ لکھیں سوال نمبر تین ہے مساجد کی عظمت سے متعلق قرآنی آیات و آحادیث نبی کی تشریح کلم بند کریں سوال نمبر چار ہے نواز جمعے کی فرضیت اور فضیلت سے آیات و آحادیث پر تفصیلی روشنی ڈالیں سوال نمبر پانچ ہے قربانی کے احکام و مسائل سے متعلق قرآنی آیات اور آحادیث نبی کی تشریح کلم بند کریں سوال نمبر چھے ہے بہن بیوی اور بھائی کا میراس میں کن حالات میں کتنا حصہ ہے سوال نمبر ساتھ ہے قلالہ معنی و مفہوم واضح کریں نیس قلالہ کا میراس میں حصہ واضح کریں سوال نمبر آٹھ ہے بہتشیب کی شرائط شریعت اسلامیہ کی روشنی میں واضح کریں یہ جو ہمارے پچھلے پیبر گزرے ہوئے ہیں چار پانچ سال کے یا پھر دو تین سال کے اگر آپ لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ لوگوں نے ادھر سے لازمی دے ہیں آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ بی اے کا ہے یا پھر یہ بی ایڈ کا ہے وہ ہی آپ لوگوں کا پیپر سیمپر ہوگا وہ ہی آپ لوگ گیس پیپر ہوگا کیونکہ یہ چار پانچ سال گزرے پیپر ہوتے ہیں ہمارے انہی میں سے سوالات آئے ہوتے ہیں اس سے پہلے سمیسٹر کا میں نے اپلوڈ کیا تھا ہو سکتا ہے اس کے بھی اس میں سوال ہو ہو سکتا ہے وہ میں اس ویڈیو کا لینے میں ڈسکریشن میں دے دوں گا میں اس ویڈیو میں میں نے پیپر دینے کا طریقے کار بھی سمجھایا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ